آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹی فوڈ کوکنگ چینل پلیز سبسکرائب اور لائک مائی چینل پلیز انکریج اینڈ سپورٹ می میں لے کر آ رہی ہوں تیسٹی اور ہیلڈی ریسپیز صرف آپ کے لیے تینک یو فور واشنگ مائی چینل میں نے یہ سٹیل کے دو گلاس چاون لیے اور انہیں میں دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگوز ہوں اب ہم یخنی کا سامان تیار کریں گے اور یخنی بنائیں گے جس کے لیے ہمیں تین این چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں شامل ہے لحسن ثابت دھنیا سون علائچیا چائنیز نمک ثابت گرم سالہ اور نمک دو درمیانے سائز کے پیاز لے کر ہم انہیں چھیل لیں گے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادھرکہ اور مرگی کی گردنیں ہم انہیں دھو کر ساپ کر لیں گے اب ہم یخنی بنانے کے لیے ایک دیکچی میں چار گلاس پانی ڈالیں گے اور مرگی کی گردنیں اور وہ پیاز اور ادھرک کا ٹکڑا پوٹلی بنانے کے لیے ہم ایک سوٹی کپڑے کا ٹکڑا لیں گے اس میں ہم نے جو مسالہ جات آپ کو یخنی کے لیے بتائے تھے ان سب کو ڈال کر باندھ کر دیکچی میں ڈال دیں گے یخنی کو ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے اب ہماری یخنی تیار ہے اب ہم یخنی میں سے پانی الگ کر لیں گے اب ہم چاول بنانے کی تیاری کریں گے اس کے لیے ہمیں سرخ میرچ پاورڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ سابت دھنیا پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ سابت گرم سالہ حسب ضرورت چاول بنانے کے لیے ہم ایک کپ کوکنگ آئل یا گھی لیں گے آدھا کپ املی کا جوس ہم نکال لیں گے گرم پانی میں املی کو پکا کر یخنی کے تین گلاس پانچ ازد ٹماٹروں کا ہم پیسٹ بنا لیں گے درمیانے سائز کے دو عدد پیاز لے کر ہم انہیں کٹ لیں گے چار عدد ہری مرچیں ایک گٹھی لیسن کی اور دو انچ کا ٹکڑا ادھا رکا اور دھنیا پودینہ کڑاہی میں ہم ایک کپ تیل ڈالیں گے پیازوں کو ہم گولڈن براؤن کریں گے پیازوں کے گولڈن براؤن ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہم اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹروں کا پیسٹ ڈال دیں گے امیلی کا پانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں تمام مسالہ چاٹ ڈال دیں گے چکن کی گردنیں جو کہ ہم نے جن سے یقنی بنائی تھی وہ اب اس میں ڈال دیں گے پیازوں کے Technology پیازوں گے کلاؤ بڑھانے کے لیے ہمارا مسالہ اب تیار ہے دین گلاہ کمی سکتنے کے لیے ہمارا مسالہ اب تیار ہے جب پانی نیم کرم ہو جائے تو ہم نے جو چاول بھی پوکے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارا مسالہ اب تیار ہے ہمارا مسالہ اب تیار ہے اب چاولوں کو دم لگائیں گے ناظرین ہمارے چاول اب تیار ہو چکے ہیں ہمارا مسالہ اب تیار ہے موسیقی